السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بکتی سپیشل میں ہوں آپ کا میزبان فراز نظام ہماری کوشش ہی رہی ہے ہمیشہ کہ ہم ان مسائل کو اجاگر کریں جو عوام کے مفاد میں ہو جمعیرات اور جنہی کی درمیانی شب آٹھ اور نو تاریخ کی درمیانی شب انتائی افسوسناک واقعہ پیچھ آیا لاور کے علاقے منڈی سٹاپ پر جہاں پر دوران تعمیراتی کام کے دوران دو کرینیں گارڈر جو پیلر پر رکھ رہی تھی دوران دونوں کرینیں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی ایک کرین اور جو گارڈر جو رکھا جاتا پیلر کے اوپر وہ دو دکانوں پر جا گرا جس کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا جانی نقصان کسی قسم کا نہیں ہوا دو سے تین مزدور معمولی سے زخمی ہوئی تھے جنہیں موقع پر ہی طبعی امداد فرام کر دی گئی تھی ابھی تک اتنے دن گزر چکے ہیں لیکن کسی بھی حکومتی نمائندے نے یہ دونوں دکانیں جن کے پر گارڈر اور کرین گری تھی ان کے مالکان سے نہ ہی کسی قسم کی کوئی امداد کا اعلان کیا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی بھی چل کے آیا ہے یہاں دکان کے جو مالک ہیں وہ روز متعلقہ اداروں کے چکل لگا رہے ہیں تاکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو سکے لیکن ان کو کیا یقین دہانی کرائی جاری ہے ہمارے ساتھ دونوں دکانوں کے مالکان موجود ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ناظرین میں اس وقت فارمیسی سٹور پر موجود ہوں میرے ساتھ مالک موجود ہے سٹور کے محمد آزم ان سے بات کریں گے جو میں رات کو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا جب گارڈر دو دکانوں پر جا گرہ لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا مالی نقصان جو ہے وہ کئی زیادہ بتایا گیا ہے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں واقعہ کیسے پیش آیا محمد آزم صاحب یہ بتائیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کب کس وقت کیا تھا جس پر یہ واقعہ پیش آیا سکر رات کے ڈیڑھ بجے کے قریب مجھے گھر پر اطلاع دی گی کہ جاناو یہاں پر ان کا میٹرو اور ان ٹرین والوں کا گارڈر گر گیا ہے ہماری شاپس کے اپنا رات کو بہت زیادہ تیز سی ہے اس میں بڑی مشکل زیادہ پہنچے ہیں تو یہاں دیکھا کہ جناب کے ریسکی ون ون ٹور کی گارڈیاں کافی جاتی بھجود تھی اور ہماری دکان کا یہ گارڈر جو نا لفت جو اس کی ٹرین تھی وہ ہماری شاپس کے اوپر گری ہوئی تھی اور گارڈر ہماری دکان کے بلکل باہر گیا جاتا تھا ہماری اس سے پوبری دکان تکمہ آدھے سے زیادہ ڈبلش ہو گئی ہے اور بہت مشکل اللہ آپ میں ہم لوگے سوٹ تو آپ کی دکان کے ساتھ سار اور کتنی دکانیں تھی ہمارے ساتھ ایک اور برکشاپ تھی وہ بھی ٹوٹری ڈبلش ہو گئی ہے اس کا بھی کافی نقصان ہو گیا ہے اس کے اتنے بڑے آثے کہ باوجود گورنمنٹ کے طرف سے کوئی نمائندہ کوئی چیئرمن کوئی ایم پی اے ایم اے کوئی وزیر کوئی ڈی سیو کسی نے بھی ہمارے طرف آ کے کسی نے بھی ہمارے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہماری ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں کی تو ابھی آپ لوگوں کے جس طرح یہ واقعہ پیش آیا آپ لوگی کافی زیادہ جو دکان ہیں وہ گر گیا سارا ملبا وغیرہ تو کتنا نقصان ہو گیا ہے ہماری اپنی شاپ کا کام نکم چالی سے پچاس لاکھ رو پر کا نقصان ہو گیا ہے تو ابھی آپ نے کسی سے بات کی جگرہ کی مطلقہ لوگوں سے کوئی نیتی یہاں پر یہ جو زیڈ کے بی کے کونٹریکٹر ہیں وہ ہمیں روزانہ لانے لگا رہے ہیں ہم آج آئیں گے آج آپ اپنے اسٹیپٹ بنا لوں یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن کوئی مریباس ہونے کو تیار نہیں گئی لیکن کنسٹریکشن جو کمپنی ہے لیکن جن لوگوں کا نقصان تو حکومت کی ذمہ داری آدھا کرنا تو آپ لوگوں کے بعد کوئی نہ چل گیا ہے آپ لوگوں نے کسی سے بات کی سوالے سے کوئی بندہ جس کی واقعہ وہ اس سے بات آج تک کسی نے ہمارے ساتھ تک رابطہ نہیں کیا نہ گورنمنٹ کے طرح سے نہ کسی کنسٹریکشن کمپنی کے طرح سے نہ نیسپاک کے طرح سے کسی ادارے نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ ایک دو بار ان کے آفیس میں گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت میٹنگ میں یعنی آپ دوبارہ آئیے گا دو چار دفا ہم گئے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے کسی سے آفتاک نہیں گوشی کیونکہ سی ادارے نے نیسپاک کے چھوڑے پر ایک میں نے وہاں پر جوایا تھا ساتھ میں والدہ کی تھی لیکن انہوں نے کوئی رسمانس نہیں دیا ہم نے وہاں پر اپلکیشن موگ کر دی ہے اس طرح ہم نے اپنے مطلقہ تھانے میں صدرزہ نے وہاں بھی اپلکیشن موگ کیا ہم نے کس کے خلاف مقدمہ درد کرنے کے لئے کہا گے ہم نے کمپری کے خلاف زیٹ کے بی کے خلاف وہ یہاں پر کونٹیکٹر ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک مقدمہ درد نہیں کیا ہماری تبخواست نہیں کرکی ہوئی ہے کسی بندے نے آپ سے پوچھا ہی نہیں آئی تک کہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہوا کی نہیں ہوا تو جب اس رات جب آپ یہاں پر پہنچے دے تو حکومتی کوئی نمائندہ وغیرہ مطلقہ ایداروں میں سے یہاں پر تھا کوئی نمائندہ نہیں آیا کسی طرف سے بھی نہ کوئی ڈی سیو آیا ہے میں بتا رہا ہوں تو نہ کوئی ایسے چو نہ کوئی بندہ نہیں آیا یعنی کہ کوئی چیئرمن تک جو علاقے کا وہ نہیں آیا پوچھنے کے لئے اجابی بتائے گا کہ بھائی اور والدہ جب جس نیجی کمپنی کے پاس گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے زلہ انتظامیہ سے نہیں بات کی کہ ہم ان کے چکر لگا رہے ہیں کوئی ماری سننی رہا ہے میں پہلے بھی میں بتایا آپ کو ہم لوگ گئے ہیں بھائی کو میں نے اپنی والدہ کو بڑھوایا تھا ہوتا رہے لیکن ہماری کوئی عداد سننی ہوئی کوئی کمپنی نمائندہ آیا کہ یہاں پہ نہیں پوچھا یہاں یہ زور ہوتا ہے اگر یہاں پہ دوچہ لوگ مر جاتے ہیں تو کوئی پائن پائن ہلا کر چیک دینے کے لئے فوٹو سیشن کے لئے ضرور کوئی ایمین ایم پی اے کو یہ زور آ جاتا ہے یہاں کا شکر یہاں کا خودگی نہیں ہوئی جس کے برے سے ان لوگوں کا یہاں آنا انہوں نے سمجھا کہ یہ بلکل غیر معمولی تا واقعہ ہے تو بھی اس کی تعمیراتی کام چل رہا ہے اور انسین منقوبہ جو چل رہا ہے اس میں دو سال سے ہم لوگ زوری لوگ خوار ہو گئے ہیں ہم لوگ کرائے ہماری دکانوں کا کرائے تک نہیں نکل لے ہمارے برکت کام چھوڑ گئے ہم لوگ کو سیلیز دکھ دینے کے لئے ہیں اوپر سے یہ مسئیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے حکومت کو چاہیے کہ حکومت یہ کام کرواری ہے اس کو چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں آتے ہیں ہمارا جو نقصان ہوگا وہ پورا کرتے ہیں لیکن کسی بندے نے بھی اس طرح کوشش ہی نہیں کیا لے سب کے ضمیر مر چکے ہیں یہ بس ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے بس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے کہ بندے کے بعد فائدہ بھی تو ہوگا اگر وہاں تب تک زندہ رہیں گے تو فائدہ ہوگا ہم تو فاکوں پہ آئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہمیں سمجھنے یہ آ رہی ہے کہ یہ کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں سروائیو کریں گے وہاں تب تک زندہ رہیں گے تب تک زندہ رہیں گے تو پھر ہی ہے نا اس کا ناظرین ہمارے ساتھ فارمسی سٹور کے مالک محمد آزم موجود ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنین کا ہے کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی چل کے نہیں آیا نہ ہی ان سے کسی نے ان کے جو نقصان ہے اس حوالے سے بات چیت کیا اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ یہ لوگ خود اپنے طور پر مختلف دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ادھر بھی ان لوگوں کی آواز وہ نہیں سنی جا رہی ہے ہمارے ساتھ آٹو ورکشاپ جو اس فارمسی کے بلکل ساتھ بھی جدر گارڈر جا کے گرا تھا ان کے مالک بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ آٹو ورکشاپ کے مالک محمد انتیاز موجود ہے انتیاز سے یہ بتائی گا کہ آپ اس وقت آپ کی دکان بند تھی آپ کہاں تھے جب یہ آپ کو پتا چلا کہ گارڈر جو ہے آپ کی دکان پر گر گیا ہے میں اس وقت گھر پہ تھا مجھے فون آیا کہ آپ کی دکان گر گیا ہے یہ واقعہ ہے دو بچ کے بیانا میٹھتا مجھے کول آئی ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی دکان گر گیا ہے تو آپ کی رہائیس کی در ہے میری ادھر آوان ٹون میں تو جب میں آیا تو میں نے دیکھا تو دکان کے اوپر جو ہے ان کی کرین گری ہوئی تھی ہماری دکان کے اوپر اور دکان بلکل جو ہے وہ ساری گری ہوئی تھی تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بندہ تو نہیں ہے اندر کوئی تو میں نے کہا ہمارا گارڈ ہے اندر تو انہوں نے کہا اس کو دیکھیں کوئی دستہ نہیں تھا پھر ہم اوپر سے گئے اس کو دیکھا تو وہ ٹھیک تھا اندر نہیں وہ اندر سو رہا تھا اندر سو رہے ہیں جاگ رہا تھا جاگ رہا تھا لیکن ایک باہر سے مین راستا تھا وہ باہر کو نہیں آ سکتا تھا اب وہ پیچھ آٹھ کے بیٹھ گیا تھا نہیں جس وقت گاڈر گی رہا ہے اس وقت اس کو تو کوئی جانی نہیں نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا زخمی بھی نہیں ہوا نہیں زخمی بھی نہیں ہوا وہ بچ گیا وہ الحمدللہ بچ گیا وہ اصل میں وہ سوتا بیٹھتا یہی پہ تھا یہاں پہ نیچے ہمارا شہر تھا ہاں پہ وہ بیٹھتا تھا اس کی جہاں پہ دلوڑی تھی لیکن وہ نماز پڑھنے کے لئے پیچھے چلا گیا پیچھے باشی نمتا اس نے کہا میں وضو کر کے نماز پڑھ تو وہ گیا ہے جیسے دس پندرہ منٹ کے بعد یہ واقعہ پیش آگیا ہے تو کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا ہمارا تو بہت ازر نقصان ہو گیا ہے ہمارے تو کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے ہمارا جتنا بھی آٹو سٹور کے اندر پارٹس ہیں ہمارے نئے کاروں کے ہیں جس میں سوزوکی ہونڈا اور کرولا کے انجن آئل ہیں ہمارے پاس ہر قسم کے انجن آئل ہیں ہمارے پاس اور آئل فیلٹر بغیر ہے ہمارے پاس وہ سب ختم ہو گئے مٹی بن گئے ہیں تو کتنا ہی مالیت کا نقصان ہے تقریبا ہمارا کوئی پچیس لاک روپے کی مالیت کا نقصان ہو گیا ہے جس میں سارے آٹو پارٹس بلکل ختم ہو گئے ہیں رینک ٹوٹ گئے ہیں ہماری فٹنگ تھی اندر کمپیوٹر تھا کیمرے تھے ہر چیز ختم ہو گئی ہے یو پی ایس وغیرہ کوئی بھی ہماری لیکٹرک چیز بھی نہیں باتی تو کوئی آیا آپ کے پاس کسی نے آپ کو یقین دہنی کرائی ہے کہ جو آپ کا نقصان ہوگا پورا کریں گے نہیں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہم خود گئے ہیں یہ زیڈ بی کے جو ٹھیک دار ہے کچھ کے پاس گئے ہیں ان کے ہیڈ اوفیس گئے ہیں انہوں نے پتایا ہمارے بہت سوالتے ہیں ان کے پینچے گئے ہیں ان سے ملاقات کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا نقصان پورا کریں گے اب ہمیں فلحال میں ہمیں پنا کام کرنے دیں ہماری جو مشینے وغیرہ ٹوٹ گئیں گے ہیں ہماری جو چیزیں ٹوٹ گئیں گے ہیں ہم ان کو پہلے اٹھا لیں اس کے بعد پھر ہمارے کی مشینے کونسی ٹوٹی ہیں کرین ٹوٹی ہیں کرین آپ کے اس کے چھت کے اوپر آگے گری گیا ہے چھت کے اوپر آگے گری گیا ہے جب وہ گری گیا ہے اس نے ہر چیز کو زمین کے ساتھ لگا دی گیا ہے کوئی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی تو ملا انتظامیہ سے حکومتی کوئی نمائندہ آیا کوئی بھی نہیں آیا کسی نے ہم سے آ کر نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا کیا مسئلہ ہے ہم ہی در بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس میں گئے ہوں بسیم صاحب نام آن کا بسیم صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا نقصان پورا کریں گے ابھی پھلال جو ہے آپ ہمیں ہمارا جو ہے مشینے وغیرہ ان کو اٹھانے دیں ہمیں رفتہ کلیجر کرنے دیں تو کب تک کاک آیا کہ نقصان پورا کریں گے کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے کہا تھا ابھی چار دن ہو گئے تین چار دن ہو گئے انہوں نے اپنی مشینے اٹھا لی گیا ہر چیز اٹھا لی گیا لیکن آپ کوئی بھی نہیں ہیں پھون بھی ان کے بند ہیں جو سرویر جس کے نمبر دیئے تھے اس کو پھون کرتے ہیں نمبر آگے سے بند ہے یا بیزی کرتے ہیں آگے سے کوئی الیکٹریسٹی کی تارے بھی متاثر ہوئی تھی ہاں جی وہ ٹھیک ہو گئی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا نہ پانی ہے اور نہ بجلی ہے کچھ بھی نہیں ابھی تک ٹھیک ہوگا تو بجلی اور پانی کا کب تک کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جگہ نگا کچھ بھی نہیں بتا رہے ان کے پاس جائیں ان سے ملیں ابھی میں نے ان کے پاس جانا ہے دوبارہ پھر جانا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا کرنا ہے لیکن ابھی تو نقصان کیسے پورا ہوگا اب نقصان کیسے پورا ہوگا اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے وزیراللہ شباہ شریف کا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میٹرو ٹرین چلا رہے ہیں کہ میٹرو ٹرین میں لوگوں کا فائدہ ہوگا اگر لوگ بچیں گے نہیں مار جائیں گے تو ٹرین پر کس نے بیٹھنا ہے ٹرین پر کس نے بیٹھنا ہے کہ اگر بند ہی مار جائیں گے کام کرنے والے جو لوگ سائٹوں پر بیٹھے ہوں گے ہمارا تقریباً دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہمارا نہ قرائے نکل رہا ہے اور نہ ہمارے کاریگروں کو ہم تنخائیں دے رہے ہیں ہمارے کاریگر اس وجہ سے ہم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا وجہ یہ جو منطابیراتی کام ہے راستے بند کر دیتے ہیں راستے بند کر کے تین تین چار چار پانچ پانچ دن راستہ بند رہتا ہے تو گاڑیاں کدھر کھائیں گی اگر گاڑیاں آئیں گے تو تب ہی ہم کام کریں گے گاڑیاں آتی نہیں ہیں تو کتنا پرانی آپ کا یہاں پہ جو آٹو ورکشاپ کتی پرانی بنی گے ہمیں چار سال ہو گئے یہاں پہ ہاں جی ہمیں چار سال ہو گئے یہاں پہ ناظرین میرے ساتھ اس وقت آٹو ورکشاپ کے مالک محمد انتیاز موجود ہے آپ نے ان کی گفتو کو سنی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی بھی حکومتی نمائندے نے ان سے آ کر اس وقتیے سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی نہ ان کو اس بات کی یقین دھانی کرائی کہ ان کا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے گا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی یہاں پر جو تعمیراتی کام جاری ہیں اس سے ان کے کاروبار جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے اور اب یہ جو کرین اور گارڈر گرنے کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد ان کا لاکھ روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے ایسے ہی جو ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے محمد آزم جو فارماسی سٹور کے مالک تھے انہوں نے بھی ہمیں اسی طرح ہی بتایا کہ ان کا لاکھ روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ نقصان پورا کون کرے گا یہاں پر ہم نے بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے اور جو اس سے متلکہ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے کہ ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بریک کی طرف سلتیں بلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر عبد الرحمان موجود ہیں یہ کئی سالوں سے کوٹ ریپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے عبد الرحمان صاحب اور انسٹرین منصوبہ تاختیر کا شکار کیوں ہے جی سب سے پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی اہم مسئلہ جو لاہور کے لیے خاص ورک میں بڑا اہم ہے اس پر آپ نے یہ آواز بلند کی اور اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی کہ منصوبہ تھا کیا منصوبے کو شروع کرنے کے بعد چھوڑ کیوں دیا گیا اور اس میں کیا رکافٹیں پیش آئیں دراصل اورینٹرین کا جو منصوبہ تھا وہ جب سے شروع ہوا اسی دوران اس منصوبے کو چیلنج کر دیا گا لاہور ہائی کورڈ میں جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے ایڈوکیٹ ارزر صدیق کی جانب سے یہ منصوبہ جو ہے وہ ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا اس منصوبے پر جو ہے جسٹس آبازی شیخ کی سربراہی میں تین لکنی فل بینچ نے کیس کی سمات کی جبکہ اس عدالتی کاروائی کے دوران جو دو گراؤنڈ سینہ اس پہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں زیرے بحث رہا جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا محولیاتی علودگی کہ اس منصوبے میں محولیات کو کتی متاثر ہوگی محولیاتی علودگی جو ہے وہ بڑے گی لاہور کے اندر اور اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں معاملہ تھا کہ تاریخی عمارتیں جو ہے جو کہ لاہور کا ایک سکافتی ورثہ ہے لاہور کا ایک کلچر ہے ہسٹری ہے وہ شدید متاثر ہوگی اس میں پوچھنا ہوں ہم نے تاریخی عمارتوں کا ذکر کیا ہے تو تاریخی عمارتیں کتنی ہیں کون کون سے پوائنٹس کے ہیں جو اس منصوبے سے متاثر ہو رہی ہیں اس میں ایسا ہے کہ شالہ مار باغ ہے اس کے علاوہ چوبرجی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اپنی عمارت تھی سپریم کورٹ کی اپنی عمارت تھی جی پیو تھا اور ان تمام عمارتوں کے علاوہ مجموعی طور پر گیارہ عمارتیں ایسی تھیں جو ایک یہاں لاہور کا تاریخی ورثہ ہے یہ شدید متاثر ہونے کا احتمال تھا اور یہ دالت کو اگاہ کیا گیا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ شالہ مار باغ سے چند فٹ کے فاصل پر ہے جب یہ ٹرین چلے گی تو اس کی تھراہٹ کی وجہ سے اس جو تاریخی اور قدیم عمارت ہے جو کہ عالمی ورثہ بھی ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا جس پر عدالت میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس منصوبے کے لئے جو این او سی لیا گیا تھے وہ بھی اس قانونی طریقے کار سے ہٹ کے لیا گیا تھے اور اس کے علاوہ جو محولیتی علوگی کے حوالے سے یہ این او سی جو تھا کس سے لیا گیا تھا کیسے یہ غیر قانونی طور پر جی دیکھیں اس میں حکومت پنجاب جو وزیرالہ پنجاب تھے وہ ہر صورت یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہتے تھے ان کی ہدایت پر جو ہے ایک پروسیجر کے تحت این او سی حاصل کیا جانا تھا مگر جو پروسیجر تھا قانونی جو پیچیدنیاں تھی اس میں جو ان کو نظر داد کیا گیا اور اپنی پسند سے جو ہے غیر قانونی طور پر یا قانون سے ہٹ کے جو ہے این او سی نہ صرف محکمہ سارے قدیمہ سے حاصل کیے گئے اسی طرح محکمہ محولیات سے بھی این او سی حاصل کیے گئے جن کو عدالتی سماعت کے دوران ہی ان دونوں این او سی کو عدالت نے کل ادم قرار دی دی کیونکہ اس میں ایک چیز آجت یہ ہے اگر یہ جسنا این او سی لیا گیا تھا تو اسارے قدیمہ اس میں شامل تھا اسارے قدیمہ نے اس ٹائم ان کو نہیں بتایا کہ یہ مارتے جو ہیں اس میں متاثر ہو سکتی ہیں نقصان پہنچ سکتا ہے جو مارا تاریخی برسہ ہے عجیف راز ایسا ہے چونکہ یہ سارا جو معاملہ تھا یہ جو درخواست دار کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ چونکہ منصوبہ بڑے لو کاس کا منصوبہ تھا جس کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اور اپنی جو نیجی جو ہیں یہاں پہ لوکل جو ٹھیکے دار تھے ان کو نوازنے کے لیے جو ہے یہ منصوبہ شروع کیا گیا اور جلد بازی میں کیا گیا اس میں نہ معاہولیات کو مدنہ در رکھا گیا نہ لاہور کے تاریخی اور ثقافتی ورسے کو مدنہ در رکھا گیا بلکہ اس کی جو نیشل کاس تھی وہ ایک سو یعنی ایک سو ون سکتی سیون ارب رپے کا یہ منصوبہ تھا جو اس وقت جو ہے دو سو پچاس ارب رپے تک جا پہنچا ہے اور درخواست داروں کا یہ بھی اس میں موقف تھا کہ اس منصوبے کی قطعیز روڈر نہیں تھی اگر یہ منصوبہ شروع کرنا تھا تو انڈرگراؤنڈ ریلوے سٹیشن قائم کیا جاتے جیسا لندن کے اندر ہے جو وہاں پہ ٹیوب سٹیشن بنائے گئے ہیں اور اس سے نہ صرف اوپر کی جو سپیس ہے یعنی جو سرفس ہے جو زمین کے اوپر وہ بلکل پلین رہتی ہے اس سے محولیات کا بھی کوئی افیکٹ نہیں کرتا یہ دو جگہ پہ انڈرگراؤنڈ سٹیشن بنائے ہیں حکومت کی عنہ سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پر بنائے ہیں جہاں ضرورت نہیں تھی دو در انڈرگراؤنڈ نہیں بنائے دیکھیں اس منصوبے پر چونکہ عدالت نے گیارہ مقامات پر کام روکنے کے حکامات صدر کر دیا تھے حکومت پنجاب کی جانب سے عدالت آلیا کے اس فیصلے کو سپریم کورڈ میں چیننگ کر دیا گیا اچھا ابھی تک حکومتی پیل پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے کہاں تک پہنچی ہے جی حکومتی پیل پر سپریم کورڈ کے جسٹس اجاز افزل انہوں نے ان کی سربراہی میں پانچ رکنی فل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اسی دوران سپریم کورڈ کی جانب سے ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا جو ان تاریخی امارتوں کے حوالے سے تھا جنہوں نے یہ جائزہ لینا تھا کہ یہ تاریخی امارتیں وہ متاثر ہوتی ہیں یا نہیں اس کمیشن نے اپنی رپورڈ سپریم کورڈ کے روگرو جمع کر دیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے اس رپورڈ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس اورینٹ ٹرین کے منصوبے سے تاریخی امارتوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور اب یہ چونکہ یہ فیصلے اس پر عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور امکان ہے کہ اس ماہ یا اگلے مہینے کے شروع میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اگر حکومت کے خلاف فیصلہ آجاتا ہے جو تاریخ دی گئی ہے جس سے فیصلہ سنایا جانا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے جی دیکھیں اگر حکومت کے خلاف حکومت کی یہ جو اپیل ہے یہ اگر مسترد ہوتی ہے تو حکومت کے پاس اور کوئی رستہ نہیں بچے گا کہ وہ اس منصوبے کا کوئی متبادل ڈھونڈے یا وہ جو گیارہ مقامات ہیں ان کے حوالے سے کوئی متبادل اپنی سٹیٹیجی اپنائے جہاں تک میری طلاح ہے اس 27 اشاریہ کچھ کلومیٹر تھا یہ جو ہے منصوبہ یہ درہا کٹ کرنے میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق 27 اشاریہ ایک کلومیٹر طویل یہ اورنٹرین کا منصوبہ ہے جس میں سے جو متاثر ہونا تھا اس فیصلے کے بعد وہ تقریباً آدھا کلومیٹر کی لمبائی کا جو مجموعی جو لمبائی ہے وہ آدھا کلومیٹر کی ہے جس نے اس دالتی فیصلے سے متاثر ہونا تھا یعنی وہ ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے وہ آدھا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے جو گیارہ مقامات ہیں وہ اگر ان کو جوڑ دیا جائے اپس میں تو وہ آدھا کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے جو عدالت آلیا کے اس فیصلے سے متاثر ہوگا یہ تو حکومت نے خام خواب کی ایک زد پکڑ رکھی ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جیسے تاریخی امارتوں کی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتی ہے حکومت چیتی ہے کہ تاریخی امارتیں جو ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گی اور کافی زیادہ ڈسٹنس ہے اگر اجازت دی جائے عدالت کی طرف سے اسٹیج ہو چل رہا تو ختم کر گیا حکومت کے حق میں دیا جاتا فیصلہ کہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو حکومت یہ ایک موقع دیتی ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا دیکھیں حکومتیں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ این او سی حاصل کیے گئے جس طرح سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا جس طرح سے اس منصوبے کو اختتام کی طرف بڑھایا جا رہا ہے اس میں کہیں پہ جو تمام ٹیکنیکلٹیز تھی ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا وہاں پہ جو قوانین تھے ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا آج آپ دیکھیں کہ یہ جو سموک کا ایشو ہے یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے لاہور کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر ہمارے ملک کے اندر محولیاتی لودگی ایک بہت بڑا ناصر و عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے بلکہ لاہور کے اندر بہت بڑا ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اسی قسم کے منصوبے ہیں جن کو کسی جو ہے وہ قرنونی زوابت کے بغیر شروع کیا گیا درختوں کی کٹائی اور اس کے بعد جو دست ہیں آج اس منصوبے پہ آپ دیکھیں کہ کتنے حاصات ہو چکے ہیں اورینٹرین کے منصوبے پہ جو میری اطلاعہ ہے اس کے مطابق چھالیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں جبکہ جو درختوں کی کٹائی ہے اس کے نتیجے میں ہر جو لاہور میں رہنے والا شہریہ وہ اس وقت متاثر ہے اور یہ دیکھیں کہ حکومتی یہ ناہلی کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسا میکنزم نہیں بنایا گیا کوئی قانونی جو معاملہ تھے ان کو مندر نظر نہیں رکھا گیا جو یہاں پہ ٹیکنیکلیٹی سے اس کو بھی نظر نداز کیا گیا اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف تاریخ معاف نہیں کرے گی بلکہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے میں بھی مترادف ہے کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیزیکلی جو ہے وہ ہم یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ سموک کے ہمارے جسم پر کیا اثرات آ رہے ہیں تو اسی طرح جو لاہور کی تاریخ ہے وہ آپ دنیا کے اندر تاریخی ویسے کو سنبھالا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو آگی دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو حکومتیں ہیں وہ سرکاری سرپرستی پہ اس طرح کے جو عالمی ویساں ہیں ان کو ان کی کیئر کرتی ہے مگر بدقسمتی ہے کہ ایک اورنٹ ٹرین اگر چلے گی اس کی جو تھرتراہٹ ہے آپ یہ عام جو ریلوے ہے اگر اس کو دیکھیں اگر وہ ٹرین گزرتی ہے تو کم از کم تین چار گلیوں تک اس کے تھرتراہٹ محسوس کی جاتی ہے تو یہ منصوبہ تو بلکل شالہ مارک بلکل مرکزی دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اسی طرح چوبورجی آپ دیکھیں چوبورجی کے حوالے سے جو اس کا ایک سائٹ ویو ہے جو ایریل ویو ہے وہ بلکل ختم اس کے حوالے سے تو باہر کے ممالک جو ہے حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں بھی اسی طرح جو تاریخی ورسے ہیں تاریخی مارک ان کے پاس سے ٹرین منصوبے چل رہے ہیں اور وہاں پہ کامیاب دیئے ہیں اور ایک اچھا بیو دیکھنے میں ملتا ہے آجی دیکھیں جہاں تک اس قسم کی جو سٹڈی رپورٹس ہیں وہ میں بتاتا جو روکے عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہیں یہ حکومتی مفروضیں ہیں جن کو صرف اخبارات اور ٹی وی کے اشتہارات میں حکومت ضرور دکھا رہی ہے اچھا اس منصوبے پہ لاغت کتنی آ رہی ہے چونکہ ابھی اس میں اور تاخیر ہے تو کتنی لاغت اور مزید بڑھ گئی ہے آجی یہ منصوبہ جو ہے اپنی نویت کا ایک واحد منصوبہ ہے جو اس میں جو مقرر کردہ حد تھی اس سے کئی گناہ تجاوز کر چکا ہے جو یہاں پہ ایک رپورٹ یہ بھی پیش کی گئی تھی کہ اس منصوبے کی ایسے ضرورت لاہور کے اندر نہیں تھی کیونکہ جو شادرہ جو مین جنگچن ہے جو مین ٹریک ہے ریلوے کا وہ سٹیشن تک آتا ہے سٹیشن سے وہی ٹریک دھرمپورا پھر جلوپ موڑ تک جاتا ہے اسی طرح وہ رائیونٹ تک جاتا ہے اور کینٹ سٹیشن لاہور کے اندر سے گزر کر جاتا ہے تو اس طرح جو جنگچن تھے ان کو یوٹلائز کر کے اور ان کے ساتھ کوئی لنک لنکج بنا کے یا انڈرگراؤنڈ کر کے تو اس منصوبے کی کاسٹ جو ہے وہ منیمائز کی جا سکتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈرگراؤنڈ بہایا جاتا ہے یہ منصوبہ اس سے نہ صرف یہ منصوبہ محول دوست ہوتا ہے بلکہ اس کی کاسٹ منیمم ہونی تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہماری پنجاب کی زمین ہے وہ بڑی وہ پتھریلی نہیں ہے وہ مٹی ہے اور بہر آرام سے اس کو ڈرلنگ کی جا سکتی ہے اور جو ڈرلنگ ٹرنل ڈرلنگ ٹرنل ڈرلنگ مشین ہے وہ وابڈا کے پاس اویلیبل ہے جو کہ ارب اور روپے کی خرید کرتا ہے جو نیلم جیلم جو توسیم منصوبہ کے لیے یہ خریدی گئی تھی اسی جو مشین ہے اس کو یوٹرائز کر کے یہاں پہ اس منصوبے کو انڈرگراؤنڈ پایا تکمین تک بغیر یعنی مینیمم کاسٹ پہ یہ منصوبہ پایا تکمین تک پہنچ سکتا تھا جہاں تک اس منصوبے کی کاسٹ کا تعلق ہے تو یہ جو میرے پاس جو ادادہ شمار ہے اس کے مطابق یہ 27.1 کلومیٹر لمبائی کا ایک منصوبہ تھا جس میں 26 سٹیشن جو ہیں وہ بنائے جانے تھے ابھی تک یعنی تقریباً تین برس کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک صرف 6 سٹیشن جو ہیں وہ فنکشنل کیا جا سکیں یعنی وہ بنائے جا سکیں باقی جو 20 سٹیشن ہیں اوریں ٹرین کے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں اور جو منصوبے کی جو کاسٹ ابتدائی جو لاغت تھی جو 122 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا جو بڑھ کر 250 ارب تک جا پہنچا ہے 87 ارب روپے کا تعمیریات ٹھیکہ دیا گیا اس میں سے 139 ارب روپے کی زمین جو 29 ارب روپے کی زمین حاصل کی گئی جو اس منصوبے کے رستے میں تھی جو لوگوں کو بھی اپنے کاروبار سے اچھا آپ نے بتایا کہ اس حوالے سے درخواست دائر ہوئی ہے کہ لوگوں کا وہاں پر کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے جی دیکھیں وہ سیکشن فور کے تھا حکومت زمین تو ایکوئر کر سکتی ہے حکومت نے اسی قانون کا سہارہ لے کر ان لوگوں کو بے دخل کیا ان جگہوں سے جو ان کے پاس جدی پچھتی تھی وہ سالہ سال سے وہ رہ 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 تھی وہ کاروبار سرگرمی میں لوگ اپنا کاروبار کر رہے تھے اسی میرے خیال سے تقریبا تمام لوگوں کو جو ان کے واجبات تھے جو پیسے تھے وہ فرام کر دی گئے ہیں اسی طرح تین ارب روپے نیس پاک کو مشاورت کی مد میں یعنی جو کنسلٹنسی کی مد میں تین ارب روپے نیس پاک کو دی گئے ہے ٹھیک ہے یعنی یہ قسم کا یہ سمجھ نہیں کہ حکومت کا ہی منصوبہ ہے اور حکومت کی ایک ادارے کو تین ارب روپے دے دیا گیا اسی طرح 22 ارب روپے کی ٹیکس میں رائے دی گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو 12 ارب روپے سود کی مد میں ادا کی گئے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس منصوبے کو اس وقت شروع کیا گیا جب ملتان روڈ کا بھی نیا نیا تعمیر کیا گیا تھا اور ملتان روڈ کی تعمیر پر دو ارب روڈ کی علاقت آئی تھی اسی طرح جو جی ٹی روڈ ہے منصوبہ شروع ہونے پہلے ملتان روڈ اب ہی بنائی تھا اور دو سال پینڈنگ رہا تھا ملتان روڈ اور اس کو بنانے کے بعد دوبارہ توڑ دیا گیا اور اسی طرح جو جو جی ٹی روڈ تھا وہ تین ارب روڈ پہ لگا گیا اس کو نئی سڑکے بنائی گئی اور اس منصوبے کی نظر وہ تین بھی کھو کھاتے چلے گئے اب جو اس منصوبے کی تکمیل پر دعویٰ کیا جا رہا کہ ایک ارب روڈ پہ پودے وغیرہ لگائے جائیں گے اس منصوبے کی چائنیز وہاں پہ آکر رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی وہاں پہ فرام کی جا رہی ہے وہاں پہ ایک ارب روڈ پہ ان کے لیے سرف کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے جو اس منصوبے کی پروجیکشن کے لیے جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں ایک ارب روڈ روڈ تقسیم کیا رہی ہے اس کا فائدہ بھی ہو رہا کی نہیں جی ابھی تک دیکھیں منصوبہ اپنے ابھی تک دیکھیں جی منصوبہ جو ہے جس طرح منصوبے کو ہونا چاہیے تھا کہ اپنے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بڑھنی نہیں چاہیے تھی اور دوسرا یہ کہ منصوبہ بھی تکمیل کی طرف تو گیا ہی نہیں عدالتی حکم تنہی کے وجہ سے گیارہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ منصوبہ جنگ پڑھا ہے اور اس کے علاوہ پچھلے تین سالوں سے جو لاہوری ہیں خاص طور پر وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں بیماری میں مقتلع ہو چکے ہیں پولوشن ہیں اور وہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ایسے گندگی کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پہ مشکلات کا سامنا ہے پھر ٹریفک کا مسائل ہیں لہور کے اندر وہ گمبیر ہو چکے ہیں اسی منصوبے کی وجہ سے بلکل ایسے یہ کیونکہ وہ مین روک بند ہو گیا ناظرین ہمارے سینئر ریپورٹر عبدالرحمن موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں تفصیلات شیئر کی ہیں بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مشیر وزیراعلا پنجاب خواجہ احمد حسان ہوں گے ان سے بات کریں گے ناظرین اس وقت میرے ساتھ مشیر وزیراعلا پنجاب خواجہ احمد حسان موجود ہیں اور آرنج لائن پروجیکٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے ان سے سر یہ بتائیے گا کہ ریسنڈی کچھ روز قبل ایک انتائیف توسنا واقعہ پیش آیا جس میں گارڈر اور کرین دو دکانوں بے جا گئی تو دونوں دکانے جنہ طبعہ ہوگئی ہیں کیا ان کے لئے مالین دعات کی جاری بی دک مسلم رحمان رحی بہت شکریہ آپ نے اس کا ذکر کیا اور میں وقت نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے نوٹس میں لے کے آئے میں یہ ارز کردوں کہ یہ پورے دو سال کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جسے آپ ٹیکنیکل فالٹ یا ایکسیڈنٹ کہہ دیں اور یہ بھی جو سموک اور حالات تھے آپ سمجھتے اس کی وجہ سے ہوا لیکن اللہ کا لاک شکر ہے کہ کوئی انسانی جان اس میں اس کا کسی زیاد نہیں ہوا اور وہ انجریز بھی کوئی نہیں تھیں یہ جو نقصان آپ بتا رہے ہیں جن لوگوں کا دکان گریہ یا کوئی اور اس طرح کا صفصت انشاءاللہ ہم نے 3500 سے اوپر افراد کمپنسیشن دی ہے تو ہمارے لئے کوئی ایشو نہیں اگر ایسا جنون کسی حکومت کی طرف سے کوئی کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا اور جاتے بھی ہیں تو ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی اور جو دونوں دکانوں کے مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا لاکھ رد مالیت کا نقصان ہو ہے تو کون پورا کرے ہے یہ دیکھتی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور میں اللہ کا شکر ہے کہ بات کرتا ہوں تو اس میں کبھی آج تک کوئی ورد بیانی یا موبال گا رہی نہیں تھی میں آپ سے یہ رہا ہوں کہ میرے نوٹس میں کسی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ اس طرح کسی کا نقصان ہوا ہے اور میرے تک جو بھی پہنچے گا میں خود ان تک پہنچوں گا انشاءاللہ ان کی جانے سے بھی کہا رہا ہے کہ میں کمپلین بھی لانچ کر رہی ہے مطلقہ پولیس اسٹیکن میں کہ جسی ایسے لی یہ دیکھ تو اب ایشو آگیا نہ بھی بات تو یہ ہے کہ نوٹس میں کیا آیا میرے نوٹس میں یہاں پہ ہمارے دفتر کے نوٹس میں نہیں آیا میرے نوٹس میں آیا ہمارے پروجیک ڈائریکٹر کو اس پہنم نہیں ہے تو میں انشاءاللہ ہماری ہر بودھ کے بودھ ویسے ریویو میٹنگ ہوتی کل ہے بھی ہے ریویو میٹنگ تو اس پہ ہم آئی ٹیک اپ اس اشیو انشاءاللہ ہم ریزول بات تو پروجیکٹ بک پر مکمل نہیں ہو سکتا تو جب کتنی کو آئی انکریز ہوگی کاؤس نہیں دیکھیں یہ تو ساری چیزیں ابھی میں سمجھتا بہت چیزیں وے ہونے والی ہیں کئی چیزیں دیکھنے والی ہیں جو کئی پوائنٹس پر جس پیس آرڈرز کی وجہ سے آپ رکے ہوئے باقی تو اللہ کا شکر ہمارا کام مکمل ہوگیا ہے سیبل ورکس باقی جو چائنیز بہت سپیچ سے کر رہے ہیں دیکھ ہوا یہ ہے کہ اس بیگنی چیوٹ کا اس لیندھ کا میٹرو ٹرین کا پروجیک جو ہے اٹھ ٹی ٹی ٹو 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 ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے آپ جانتے ہیں محمد شہباز شریف ایک چیلنج پرسن ایکسیپ چیلنجز اور انہوں نے الحمدللہ کر کے دکھایا اور میٹرو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس پروجیک کو بھی ایک بڑی چیلنج ٹائم لائن دی گئی سو دی چیلنج ٹائم لائن یہ میں آپ کو باہرہا آپ کی حسادت سے پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کی سٹینڈرڈ جو ستائیس مہینے جو کہی گئی وہ بھی چیلنج جو تھے وہ کمپلیٹ ہوگی جاکے اینڈ می اور جون کے اندر ستائیس مہینے والی اس سے بھی اور جیلنج یہ کہا تھا جناب اگر ہماری ایوری چیزیں چل رہی ہوئیں تو ہم نے ایکسٹر افرڈ کر کے 30 دیسمبر 2017 تو الحمدللہ ہم نے اپنا جو کام جس سپیٹ سے کرنا چاہیے تھا ہم نے تقریبا اسی طرح کیا انفرشنیٹلی چند اشیوز جو اس وقت سب جو جس ہیں اور کوٹس کے اندر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ انشاءاللہ جو ہمیں امید بھی ہے کہ پرو پپلک ہوگا پرو پرو پروجیکٹ ہوگا وہ آجائے تاکہ آجائے 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 اس وقت کوئی ایسی بات کرنی بھی میں صحیح نہیں سمجھتا کہ ہم ہم اپٹمیسٹک کیونکہ دیکھیں پبلک کا پروڈیکٹ ہے کوئی ایسا پروڈیکٹ نہیں ہے کوئی الیٹ کے لیے یا سپیشنل لوگوں کے لیے اس پر ایسی پوری مین کا پروڈیکٹ یا پھر پروڈیکٹ یہ کمپلیٹ ہو دیکھیں وہ جو مرضی چاہیں جی تو ان کا یہ چاہتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پرو پبلک پروجیکٹ ہے اور یہ پبلک کو بہت زیادہ ٹریکٹ کرے گا جیسے میٹرو بس نے ٹرن اراؤون کی اور آج ایز آئی سپیک آپ نے اسے بہت بہتر جانتے ہیں آپ کا تو عوام کی نبت پہ ہاتھ ہوتا ہے کہ جو عوام الناس سے بات کی جو کومن مین سٹریٹس کے اندر جا رہا ہو تو کسی سے پوچھ لیے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ ایک سو ایک پرسنٹ لوگ یہ کہیں گے کہ کب ہم اس ٹرین کے اندر بیٹھیں گے یہ ان کی وہ پوری امید رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ ہماری ایک لیٹسٹ پبلک ٹرانسپورٹ چلے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں تو یہ جتنا آپ پروپیگنڈا انٹی کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ میری بات یاد رکھئے گا میں بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کے دشمن ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ پبلک فسیلیٹیشن ہو اور کامن مین کو کوئی فسیلیٹیٹ کیا جا سکے میں یہ سمجھتا ہوں اب جو بھی یہ کریں گے ان کے لئے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور انشاءاللہ ایک جو عزمائی اس کو جب چاہیں اس کو چلا سکتے اچھا اور میٹرو بس کا ریکارڈ جل جیدہ تو یہ منصوبہ تعمیراتی کام چل رہا ہے تو اس کا ریکارڈ محفوظ بنانے کے لئے کیا کیا جا رہا ہے یہ کس نے آپ سے کہا دیا کہ وہ جل گیا تھا سارا وہ الحمدللہ کوئی نہیں جلا وہ رہا ہے اس وقت کی جو Transparency International تھا آپ شاید میں آپ ریفرش کر دیتا ہوں میموری کو کہ Transparency International نے پورے اس کو گیج کیا تھا جج کیا تھا اور اس کے بعد ایک ججمنٹ دی تھی کسی نے یہ بھی کیا کہ اپنے پروگرام کو اپنے پروجیک کو Transparency International کو پیش کیا جائے آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں ریفرش کرنا چاہتا ہوں میموری کو شباز شریف جن کو ریکارڈ مانگ رہے ان سے پوچھئے جن کو ریکارڈ کی ضرورت تھی ان کو ریکارڈ مل گیا تو انہوں نے ججمنٹ دینا انہوں نے بغیر دیکھے تو کوئی فیصلہ نہیں دے دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس چیز کو پوری طرح دیکھ کے ایک فیصلہ سنایا تھا اور یہ آن ریکارڈ کہ جن آپ پوچھئے جو شادرے میں رہتے ہیں یا ان سے پوچھئے دیرہ گجرہ میں رہتے ہیں اور گجو مطا میں رہتے ہیں کیا ان کے ماضی میں کیا 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 اور آج دیس روپے کے اندر پورے شہر میں ایک اینڈ مقصد مقصد کے لیے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ انجینئر ہیں آپ لیبرر ہیں آپ جو ماضی کے اندر جو یہاں پہ جو ٹینشن تھی اور جو جس ذینی کوفت اور عذیت سے آپ ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک پہنچتے تھے آپ مور دن سیونٹی پرسنٹ آپ پہلے ہی کنزیوم ہو جاتے تھے اور آپ کی مینٹل کے سٹیٹ آف مینڈ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کام کیا کرنا تھا وہاں پہنچ کے اپنے ورک پلیس پر تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ جتنی انویسمنٹ ہے آپ کی ایکانومی کو ہوتی ہیں اس ذہنی کو کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ بہتر ہوئے آپ کا انویومنٹ بہتر ہوا آپ کے ورکنگ پلیس آپ کی بہتر ہوئی آپ کا خرچہ بہتر ہوا آپ کا جو جیم تھا اس سے اس میں کمی آئی سو یہ ساری چیزیں وہ ہیں یہ سو سبسیڈی یہ انویومنٹ 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 جن پوائنٹ کے پر تاریخی مقام آدھو ہیں اگر ان کے اوپر سے جسرہ یہ مصوبہ چل رہا ہے اور اس کے پر سے اور ان سے ٹرین جو گزر تھی ہے تو ادھے سے تو اور منظر خوبصورت نہیں ہوگا دیکھئے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس پہ چل رہا ہے میں صرف اچھی ضرور گزارش کروں گا کہ میں پیچھے روم ہو کے آیا ہوں میں گیا ہوا تھا اور کولوسیم جو ان کا سب سے زیادہ پرانا ہیریٹیج سمجھا جاتا ہے اس سے چند گزوں پہ وہاں سے وہ میٹرو چل رہی ہے وہ کس طرح بنی ہے ابھی میں لنڈن تھا چند دن پہلے اور ان کا جو مین سینٹرل ایریا ہے وہاں پہ میٹرو کیسے آئی سی وہاں پہ میٹرو ان کے نیکس ڈور چل رہی ہے آپ یہ دیکھئے جانل مسجد آپ یہ ملیشیا کی جو ہے وہاں پہ اس میں کہاں ہیں ان کے مسجد کے اندر سے وہ اس کی سیریاں نکل رہی ہیں جہاں میٹرو چل رہی ہے سو دیز 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 میں اس کو زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے پورا اٹھ لینس جو بات جو ہے وہ اپنی جو دشری کے سامنے رکھ دی ہے ہمارے لوگوں نے اور ہم پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری جو ڈیسٹری جو ہے ہائیڈ کوٹس جو ہیں they'll come up with pro public and pro project decision انشاءاللہ اور آخر یہ میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کا نکتان ہوا ہے تو ان لوگوں کا جو بھی مناسب بنتا ہوا تو وہ آپ ان کی ادائیگی کریں گے بالکل مجھے بتائیے what is our past دیکھئے نا credentials کیا ہوتے ہیں آپ کی credibility کیا ہوتی ہے اتنے ہم نے اتنی لینڈ ایکوڈیشن سکین اس project کے اندر جہاں جہاں ہم نے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا میں نے بتائیے کتنے لوگ ہیں کوٹوں میں اس کوٹ کیوں آپ کو نہیں نظر آتے کوٹوں کو الحمدللہ they are satisfied لوگ دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ نے ایک ڈسپلیس کیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک ریزنبل اور بڑی عزت کے ساتھ ون ونڈو آپریشن پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ we had ون ونڈو جہاں پہ سارے دپارٹمنٹس بیٹھے تھے in less than 48 hours ایک جس کو آپ افیکٹی تھا وہاں آتا تھا اور وہ اپنا جمع کراتا تھا اپنی ڈیٹیلز اور less than 48 hours کے اندر اس کو کیش ہو جاتا تھا جو اس کا جو واؤچر تھا وہ اپنے بینک میں جمع کراتا تھا بینکر بھی وہاں پہ برانچ ٹھولی ہوئی تھی ہر ون ونڈو پہ اور 48 بھنٹے کے بعد وہ اس کے اکاونٹ میں پیسے چلے جاتے تھے مجھے بتائیے کہاں ہوتا ہے this is what شباز شریف did this is what یہ انہوں نے فیسیلیٹیشن دی پبلک کو تو بھی جب آپ ان سے ایک زمین لے رہے ہیں تو ان کو پوری طرح کامپنسیٹ کیجئے ہر لحاظ سے یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کا اسیسمنٹ تو ٹھیک کر دی وہ دھکیے کھاتے رہے ہیں دفتروں کے اور وہ اس میں ان کی زندگی اسی میں گزر جائے ان کو پیسے ملے ہی نہ حتی ایک بات اور یہ لیے کہ مکمل روگت ہیں تامیرات تو ہو رہی ہے لیکن ان کو ٹرافک کے لیے کب تک کھول دیا جائے گا دیکھئے اس میں دو آپ کے جو مین پیکجز ہیں اس میں جو پیکجوانے تو حلحبت اللہ اوور نائنٹی فائی پرسنٹ کھل گیا ٹرافک کے لیے دونوں اینڈز پہ سڑکے بھی بن گئی اور چل رہا ہے پیکجوانے جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ اس میں چینج کیا گیا تھا کنٹریکٹر چینج ہوا تھا اپنی کارکردی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بدلا پھر دوسرے نے اوپن بیڈنگ میں پارٹس پیٹ کر کے دوسرے کو یہ دیا گیا اور ہوپفولی اب اس کی جو روڈز ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں ناظرین ہمارے ساتھ مشیر وزی اللہ پنجاب خواجہ احمد حسان موجود ہیں آپ نے ان کی جفتگو سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کا جو نقصان ہوئے وہ حکومت ادا کرے گی لیکن دوسری جانب جن لوگ کا نقصان ہوئے ہیں ان مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ابھی تک کہیں بھی شنوائی نہیں ہو سکی ہے اور ان کا لاکھ روپے مالیت کا نقصان ہوئے عوام جو ہے وہ حکمران اور حکومت سے ہی آس لگاتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے وہ اپنی آواز حکمران اور حکومت تک پہنچائے تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے تو خواجہ احمد حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگ کا جو بھی نقصان ہوئے حکومت اور جو بھی متعلق ادارہ ہوگا اسے متعلق وہ اس کی ادائی بھی کرے گا پرگرام وقت سپیشل کی ٹیم کے ساتھ افراد نظام کو اجازت دیجئے خدا حافظ